پاکستان زیر انتظام کشمیر سیاد کو نئے سیرے سے بھال کر کے جمہو کشمیر کے یادروں کے لئے کھولنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جس سے سیاد کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان چل رہا ترازہ پورا منطریقے سے حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے انہوں نے پاکستانی حکومت سے ان تمام راستوں کو یادروں کے لئے کھولنے کی مانگ کی ہے واضح رہے پچھلے مہینے پاک بھارت کی دونوں سرکاروں نے پنجاب کے سکو کو کرتارپور گردوارہ بغیر ویزے کے سفر کرنے کے لئے کرتارپور راستہ کھول دیا تھا اور اس کی افتدائی تقریب میں بھارت سے مرکزی وزیر حرسمرت کو اور بالل شریک ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ کرتارپور راہداری دونوں ممالک کے مابین نفرت کو ختم کر سکتی ہے اسی مہینے ریاستی ثابق وزیر علیہ مہبہ مفتی نے بھی پاک زیر انتظام کشمیر میں موجود شارطہ پیٹ کا راستہ کھولنے کے لئے وزیر اعظم موڈی کو خط لکھا تھا اس سے پہلے پاک وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی صحفیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی سرکار شارطہ پیٹ اور کٹس راج شرائن کھولنے پر گوھر کر رہی ہے پاک بھارت کے درمیان خراب تعلقات کے بعد جہاں کرتار پر رہداری سے ایک امید کی کرن دکھائی دے رہی تھی وہیں اب اگر دونوں سرکاریں مل کر مذہبی مقامات کے لئے راستہ کھولیں تو دونوں اطراف کے لوگوں میں نفرتیں کم ہوں گی اس کے علاوہ دونوں سرکاروں کے لئے بھی یہ مذاکرات شروع کرنے کا ایک راستہ بن سکتا ہے بیرو ریپورٹ خبر اردو